جو سو صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک صحافی قتلو ہے ایک انسان قتلو ہے ایک باپ قتلو ہے ایک بیٹا قتلو ہے ایک بھائی قتلو ہے ایک شاہن قتلو ہے ایسا ماندہ صاحب کلی دفتہ ہوں گے شریف صاحب کے شو میں میرا بھائی ہے اور میرا یہ ہے اور میرا وہ ہے اور پھر اس طرح کے انسیڈنٹس کو بنیاد بنا کر رہا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس ملک کے عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں آپ کیا ماتے کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رابطے میں تھا اور یہ فون جو اس کے فرنزکس کرا لیں میرے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد تتا لگ جائے گا کہ سازش کے پیرس کون ہے اور وہ سازش کے پیرس پاکستان کے اندر موجود ہیں اور شواہد صرف یا ایمائی سے شیئر کروں گا یا ایسا ایسا شیئر کروں گا ٹھیک ہے بڑی زبدست انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے ملکی میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بڑی دفعہ اس کے لابہ میرا کسی پر بھروسہ نہیں ہے لیکن پھر عشد شریف کے قطعی کو جوڑ دیا پاسا دریگے انصاف کے لاغ مارچ سے اور یہ بولا کہ اس لاغ مارچ میں بہت سی لاشی گرنا چاہتی ہیں گرنے والیوں اور میں ان کو بچانا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو بچانا چاہتا ہوں آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں یا آپ اپنی نائلی ختم کروانا چاہتے ہیں مجھے صرف یہ بتائیں نا بے وکوف مت سمجھے اور مجھے صرف اس بات کا غصہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی بیانیے کو کسی بھی حد تک کہاں پہ جیسے بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں سیاست کے زنی ہوتا یہ مجھے معلوم ہے بہت ساری اور شعبہ زندگی سے تعلق کرتنے والے لوگوں کو میں نے بہت بے حص دیکھا ہے ہمارے اردگیت میں نے بہت میں اسی دیکھی ہے اس موشرے میں لیکن آپ کسی کی موت پر تو ایسے نہ نہ کریں آپ اپنے پرسنل سکورز ویڈن دا پارٹی سٹل کرنے کی کوشش تو نہ نہ کریں اگر آپ کا پاکستان تحریکیت صاحب کے اندر کوئی ذاتی اختلافات ہے اور امران خان مجھے بتائی کہ پی ٹی آئے میں دھڑے بندی ہے فیکشنز بہت سارے بنے پاکستان تحریکیت صاحب آپ نے ایک محول بنایا میں پتہ نہیں کیا بتانے بعد پھر کچھ بھی نہیں بتایا اور صرف سیاسی گفتگوں کر کے آپ چلے گئے اور آپ کی جو باڈی لینگویج تھی پریس کارفن شروع ہونے سے پہلے ہوئے اور پھر آپ بولتے کیا ہیں تو پلیز میں سب سے ریکویس کرتا ہوں انکلیڈن پیپل لائک فیصل وڑا کہ اس ایشو پر کم از کم سیاست مت کریں انصاف ہونے دیں انصاف کی بات ہونے دیں تحقیقات ہونے دیں